بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے قبل یہ کہاں پڑھاتے تھے اور پھر ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ جو میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بڑی اچھی آواز کے مالک ہیں اور خاص طور پر نادخانی میں ایک خاص مہارت رکھتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام سر سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنا بیکگرونڈ تھوڑا ہمارے ساتھ شیئر کریں جی سر سر میں دوہزار سترہ کے بعد گورنمنٹ کالج مندشاہ جمنا وہاں پہ ایزا سی ٹی ای پڑھاتا رہا دو سال کے لیے اور اس کے بعد سر میں وہاں سے جب ڈسچارج ہوا تو گورنمنٹ سوری پرائیویٹ کالج تھا وہاں پہ ایک رومی سینس کالج وہاں پہ پڑھاتا رہا ہوں اس کے بعد پھر میں دوہزار تقریباً انیس میں لاہورہ آگیا یہاں پہ اپنی خود اکیڈمی بنا لی وہاں پہ پڑھاتا رہا اور ریسنٹلی میں ایک دوسری اکیڈمی میں پڑھا رہا تھا تو بعد میں یہاں پہ میرا انٹروی ہو گیا پھر میں اپنا علیگرڈ سکول اینڈ کالج میں سینئر انگلیس ٹیچر سیلیکٹ ہو گیا آپ کو یہ یہاں پر جو سیٹ ویکنٹ تھی اس کا کیسے پتا چلا سر میں ایسے ہی جیسے چونکہ آپ پتا ہے شوصل میٹر کا دور ہے تو میں وہاں پہ ایسے ہی چلا رہا تھا فیس بک پہ تو پیج آیا ہوا تھا علیگرڈ کے نام سے تو میں وہاں سے دیکھا تو ایک سیٹ تھی انگلیس کی تو میں نے اپنا سی وی جو ہے وہ ایمیل کر دیا سر کیسر صاحب کو تو انہوں نے پھر مجھے کال کر دی کہ آپ آئیں پھر انٹرویو ہوا سر نے تو بڑا پسند کیا انہوں نے تو الحمدللہ جہاں پہ سیلیکشن ہو گیا اس انٹرویو میں کہ آپ اکیلے ہی تھے یا اور امیدوار بھی تھے کہ ایک مقابلے کے بعد آپ کی سیلیکشن ہو گیا تو میرا انٹرویو تقریباً کوئی تین یا چار کے بعد ہوا تھا تو فرسٹ آفال مجھ سے بیسک قویسٹن ہوئے انٹرویو ہوتے ہیں تو انٹرویو کے بعد پھر مجھ سے کچھ بیسک قویسٹن بھی کیے گئے ایزا سبجیکٹ ٹیچر تو الحمدللہ میں ان کو سیٹسفائی کر پایا تو ان مجھے پھر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا گیا بعد میں پھر مجھے پھلا کے ڈسکس کر لی گئی کہ آپ کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا گیا آپ کو کانگریٹسلیشن اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے آنے کے لیے کہہ دیا تو میں نے پھر چار دسمبر سے یہاں سے سٹارٹ کر لیا آج ہے سات دسمبر ہمارا انٹرویو بھی شاید قبل از وقت ہو گیا آپ کے ساتھ کہ ابھی تو آپ کو تیسرا دینے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لیکن یہ تین دن جو آپ نے یہاں گزار لیا کافی کچھ ہو جاتا ہے پہلے ہی دن آپ نے تین دن گزار لیے آپ کو علی گرڈ کیسا لگ رہا ہے علی گرڈ سچا ونڈرفل پلیسمنٹ پلیٹ فارم اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں خاص طور پہ بہت دور سے آتے ہیں بلوچستان کوئٹا وش آور اور گلگت پلتستان سے آتے ہیں تو بہت ہی اچھا ادار ہے سر اور گرومنگ بہت اچھی ہے بچوں کی اور ٹیچرز کی بھی گرومنگ بڑی ہے لرننگ بہت ہے ڈسپلن ہے سر اور آپ کہلیں کہ ایک بندہ ریگولر ہو جاتا ہے جب ریگولر میں ریگولارٹی انسان میں آ جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ پھر کامیابوں کی سیڈیں جو ہے وہ جلدی چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ علی گرڈ کالیج سکول جو ہے سچا ونڈرپول پلیٹ فارم فار دی ٹیچر فار دی سٹوڈنٹ دی کن میک دیر گول دی کن میک دیر لائف انسان شروع کریار ہو جاتا ہے اس سکول کی طلب روحا ہے تو انسان شروع کریر کو بندی شروع کریر اے بیدر میں اس سلام جاتا ہے میں نے جانتا تھا ہے وہ کیوں کہ ترکک کی بھی لگتا ہے ہے تو اسی ایج یاد ہے کیا آپ کشتیاں جلا کر رہے کیا آپ سی کا کا ترادمین شروع کریر میک کریں بھی لگتا ہے کہ اسی محود پس کے منزر اسی طریقے this is my final destination I will remain here till my last breath انشاءاللہ سر نے بہت بڑی بات کر دی کہ اپنے آخری سانس تک یہاں رہیں گے اس پہ سر پورا اتنا مشکل بات ہے ہم آپ کے لئے بہتر فیوچر کی بھی دعا کریں گے کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی اچھا چانس ملے تو آپ کے لئے سر میں نے شروع میں آپ کے تعارم میں بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز سے نوازہ ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی ایک جلک ہمارے جو ناظرین ہیں یا سامعین ہیں اس ایک بھی پہنچے آپ اس کے لئے تیار ہیں نو ہمیں یہ اس کو یہی پہ ہی لگا رہا ہوں اچھا چیز کے سانچے میں دھل کے آہاں یہ کچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آہاں یہ کچہ حبیب ہے اور آتا ہے تو جو شہ ہے رسالت ماب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت ماب میں تو ہر سو ہوا کی پھر سو ہوا کی خاک سے باہر نکل کے آہ یہ کچہ حبیب ہے بہت شکریہ سار آپ نے تو واقعی سما بات دیا سامعین مہترم یہ تھے جناب جلوفکار صاحب جو علی گھر میں ایک نیا اضافہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں گے اور یہ علی گھر سے سیکھے گا اور یہ بھی قوی امید ہے کہ بچے یہاں کے خاص طور پر جن کلاسز میں ان کے پیریٹس ہیں وہ اور عمومی طور پر یہاں یہ نہیں پڑھاتے وہ بچے بھی ان سے استفادہ کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ ان کا آنا یہاں خیر برکت کی علامت ہو اور ان بچوں کا ان سے استفادہ کرنا بھی ویسے خیر برکت ہو جلوفکار صاحب اور احمد شاکر کو خلیل حسین کے ساتھ حجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی